گڑے جاؤ گے گریفت ہوگی تمہاری صحابہ اکرام کی مقدس جماعت عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ کیا یہ مالدار نہیں تھے عبد الرحمار بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے تاجر کیا یہ مالدار نہیں تھے سبحان اللہ بڑی دولت اللہ نے دی تھی ہم اور آپ کیا دولت مند ہیں ہم کیا دولت کی بات کرتے ہیں دولت تو اللہ تعالیٰ نے دی تھی عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ کو کہ گزوے تبوک کے موقع پر اور کئی مرتبہ جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا اپنا سیکڑ و اونڈوں پر لدہ ہوا ناج غلہ جو تجارت کی غلط سے آیا کرتا تھا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا گزوے تبوک کے موقع پر جب فاقہ کشی کا معاملہ تھا صحابہ اکرام پریشان تھے ایسے موقع پر جب مال خرش کرنے کی باری آئی مال اللہ کے راستے میں تقسیم کرنے کی بات آئی عثمان غنی نے سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ کے زبان سے دعایا جملہ نکلا آپ نے کہا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا اے اللہ میں عثمان سے خوش ہوں تو بھی خوش ہو جا یہ عثمان غنی ان کی بینیازی ان کی مالداری مشہور ہے کوئی غلط بات یا غلط فہمی ہے کہ یہ مالدار تھے نہیں پیسہ ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے مال ہونا کوئی غلط چیز نہیں ہے ہاں اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے اسے کہاں خرچ کرنا ہے یہ ہم کو سوچنا چاہے اسی موقع پر ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی اپنا مال لایا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لئے عمر فاروق کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس بہت دولت تھی میں نے اپنا سارا مال اکٹھا کیا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا آدھا گھر پر رکھا اور آدھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا اللہ کے نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر گھر پہ کیا چھوڑے ہو کہ اللہ کے نبی آدھا مال گھر پہ رکھا ہے اور آدھا لے کر آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال لیا پوچھا ابو بکر گھر میں کتنا مال چھوڑا ہے اہل خانہ کے لئے ابو بکر رضی اللہ تعالی نے جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جتنا تھا سب آپ کے حوالے کر دیا ہوں آپ کے پاس لے آیا ہوں گھر میں میں نے صرف اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا تھا ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا لیکن اللہ اکبر اعتراف کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں